کہ یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جب عجید کمار ڈوول یہ کہہ رہا ہے کہ میں ٹی ٹی پی کے ایلیمنٹس کو پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا ہوں تو یہ سمجھئے گا کہ ٹی ٹی پی میں بہت سارے ایسے ایلیمنٹ بھی چلے گئے ہیں جو ایک زمانے میں پرو پاکستان سمجھا جاتے تھے مثلا اسمت اللہ معاویہ ہے یہ لیاس کشمیری ہے میجر مستگل ہے یہ سب لوگ ہیں جو پہلے ایک زمانے میں کشمیری جہاد کے ساتھ وابستہ تھے اور اس کے بعد ان کو عجید کمار ڈوول نے ان کی تکفیری اور خوارج آئیڈیالوجی کو ایکسپلائٹ کرتے ہوئے ان کے دارالوم دیوبند کو ایکسپلائٹ کرتے ہوئے ان کو پاکستان کے خلاف کر لیا لہٰذا جو جہادی ایلیمنٹس پاکستان میں موجود ہیں جو ایک زمانے میں کہیں افغانستان میں ہوں گے یا ملا عمر کے ساتھ ہوں گے پاکستان کو ان کو انویسٹیگیٹ ضرور کرنا چاہیے کیونکہ یہ بہت سنسیٹیو معاملہ ہے یہ ہو چکا ہے کہ بڑے بڑے کچھ بڑے جہادی نام جو تھے وہ کمپرمائز ہوئے ان کو پینٹریٹ کیا انڈین انٹیلیجنس نے لہٰذا یہ انویسٹیگیٹ کرنا تو ہر وقت بنتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو گروپ پرو پاکستان جہادی بھی ہیں تو ان پر نگاہ رکھی جائے کیونکہ ہم ایک حالت جنگ میں ہیں جس میں لائلٹیز چینج ہو جاتی ہیں جس میں لوگ خریدے اور بیچے جاتے ہیں غداریاں ہوتی ہیں منافق موجود ہوتے ہیں یہ ہماری امت میں چودہ سو سال سے ہوتا ہے کوئی نئی بات نہیں ہے لہٰذا اگر اس انوارمنٹ کی وجہ سے کوئی روگ ایلیمنٹس ایسے ہیں کیونکہ میرا یہ خیال ہے کہ جب انڈیا ٹی ٹی پی کے ذریعے جلال آباد پہ اٹیک کروا سکتا ہے تو اسی ٹی ٹی پی کے کچھ ایلیمنٹس کو انڈیا کے اندر بھی استعمال کر سکتا ہے اور بعد میں الزام پاکستان پر دیا جائے جو کہ ایک لارجر کنسپیرسی کا حصہ ہو کہ گنگا جہاد جو ہوا کیا گیا اس میں کچھ کشمیری مجاہدین کا نام آیا بعد میں پتہ لگا کہ وہ روک یہ ایک سادش تھی کہ جس کے تحت انہوں نے ایسٹ پاکستان کے لیے آور فلائٹس ہماری بند کروا دی پھر پورے پاکستان میں کتنے زیادہ اس کی اوپر کارٹون بنے اس کے مزاق بنا اس کے جی پیکس بنائے گئے یہ مختلف کبوتر آئی ایس آئی کے یونی فارم میں انڈیا پہ اٹیک کر رہے ہیں تو وہ ایک پیرانوائٹ خوف زدہ اور دہشت زدہ قوم کی نشانی ہے یہی بات ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ نارمل لوگوں سے ڈیل نہیں کر رہے ہیں آپ ان لوگوں سے ڈیل کر رہے ہیں کہ جو مخبوط الحواس ہیں شیطان نے ان کو چھو کے باولہ کیا ہوا ہے جلال آباد میں جو پاکستانی کانسلٹ پہ حملہ ہوا اس پہ پاکستانی میڈیا رسپونسیبیلٹی کا اظہار کر رہا ہے تو یہ جو کوئٹا میں ہوا اس پر کونسی رسپونسیبیلٹی کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اس کا ذکر بھی نہیں کرتے اور جہاں تک چینلز پر اٹیک کا تعلق آپ نے ایئر وائی کا بھی ذکر کیا اور اس سے پہلے دن کا بھی ذکر کیا تو میں بڑے کانفیڈنس کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر تفتیش کریں تو اس کے پیچھے آپ کو اپنا پرانا دوست تاہر اشرفی وہ جس قسم کی کارروائیوں کی یہ بات ہو رہی ہے میں بہت اچھی طرح انویسٹیگیٹ کر کے یہ بات کر رہا ہوں کہ اس قسم کی کارروائیاں تاہر اشرفی صاحب پہلے بھی کرواتے رہے ہیں یہ کیونکہ پاکستان میں جو دہشتگردی ہے وہ انڈیا کروا رہا ہے اور پاکستانی میڈیا کے وہ ایلیمنٹس جو انڈیا کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں آپ کو واضح نظر آئے گا کہ وہ پرو پاکستانی چینلز پر اٹیک بھی کرتے اور انڈیا کی دہشتگردی کو ڈاؤن پلے بھی کرتے کبھی پاکستانی میڈیا میں آپ نے سنا کہ کرنل پروہید کی بات کی جائے اور سمجھوتا ایکسپریس کی بات کی جائے وہ ایلیمنٹس کبھی انڈیا کو آر ایسیس کو بجرنگ دل کو رسوہ نہیں کریں گے